اسلام علیکم بار بار کے اسی ہنڈڈ اسی ہزار پر آ کے نا یہی بتا رہا ہے کہ کے اسی ہنڈڈ نے نا اپنے تو پیٹ جمع لیے یعنی کہ انڈیکس میں مضبوطی آ گئی ہے اسی کے لیول پر جو سٹاک کی میں آپ لوگ کو بائی کال دے رہا ہوں نا ان کا آپ لوگ لازمی بائی کر رہے ہیں میری پچھلی ویڈیوز کو لازمی نا آپ لوگ وچ کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک پر کلک کر کے جتنی بھی نیو آڈینس جو کی ویڈیو آج کر رہے ہیں نا وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے دا کہ پھر آپ لوگ کو بھی نا اس طرح کی بہتر ویڈیوز بروقت ملتی رہے ہیں جو سٹاک کی میں آپ لوگ کو بائی کال دے رہا ہوں وہ تو آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان میں تیزی اور بلند آ رہا ہے ویسے بھی انڈیکس تو ابھی نا اسی پہ آ کے ٹریڈ کر رہا ہے اب تو کیسٹی ہنڈیڈ نا اچھا خاصا بڑھ چکا ہے آل ٹائم ہائی پر ٹریڈ کر رہا ہے اسی کے لیول پر نا انڈیکس دکھا رہا ہے مضبوطی جو سٹاک اچھا خاصے بڑھ گا ہے نا میں کہتا ہوں آپ لوگ ان کو بائی مت کریں کیونکہ کیسٹی ہنڈیڈ میں ویڈ والیومز کام ہو رہا ہے وہ سارے سٹاک میں تو آپ لوگ تیزی دیکھ رہے ہیں لیکن اگر ایسا ہو بھی رہا ہے نا کہ جو سٹاک آپ لوگوں نے بائی کر رکھے ہیں نا وہ بڑھنی پا رہے ہیں ان میں آنی کہ ایسے پروفٹنگ آپ لوگ کو دکھنے میں آ رہی ہے تو تب بھی کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن اگر ان کمپنی کی ارننگز ہیں تب کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے اس کے اگنس کوئی بھی ایسے ڈانویٹ ٹرینڈ میں گرتے سٹاک بائی کریں جن کو صرف نہ ٹریڈرز ہی بائی کرتے ہیں یعنی کہ جن میں صرف ٹریڈرز ہی کام کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے ان کو لازمی سیل کریں اور ان کو سیل کر کے میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ مضبوط شیئرز کو بائی کر لیں میں نا آپ لوگ کے لیے دس زبردست شیرہ کمپنیٹ سٹاک کے بے انیلیسس دکھاتے ہوئے ہیں ان کی بائی کال دی ہے آپ لوگ کے سامنے سکرین پر یہ تھم نیل بھی آ رہے ہیں تو اس تھم نیل کی ویڈیو بنتا ہے کے سی ہنڈیڈ کا نوے ہزار کا تو نوے ہزار سے پہلے پہلے ہیں آپ لوگ مضبوط کمپنیز میں ہی بائی سیلنگ کرتے رہے ہیں اگر آپ لوگ ٹریڈر ہیں یا اس کے اگنس اگر آپ لوگ لانگ ٹرام ہیں انیلیسٹرز تو پھر آپ لوگ انیلیسمنٹ کے لیے جو جو سٹاک کی منہ آپ لوگ کو بائی کال دیوی ہیں تو پھر آپ لوگ ان میں کر دیں انیلیسمنٹ کیونکہ انیلیسمنٹ کر دیں گے تو پھر آپ لوگ ان کو پروفٹس نہ اچھے ہوں گے کہ اس دفعہ کی تیزی میں تو آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ جب کے سی ہنڈیڈ تیئی سے بڑا تو موقع یعنی کہ بڑھتے انڈیکس نے سب کو دیئے اور انڈیکس نہ سیف سکسی سیون کی لیویل پہ آکے رکا پروفٹنگ دیکھنے میں آئی ہے لیکن پھر جب سے کے سی ہنڈیڈ ساٹھ ہزار سے تیئی سے ریورس ہوا نا تو ساٹھ کے بعد تو اسی پہ آپ انڈیکس ٹریڈ کر رہے ہیں اسی پہ بھی ہے لیکن اسی کا لیویل تو آل ٹیم ہائی کا لیویل ہے لیکن جو میں آپ لوگ بتا رہا ہوں کہ انڈیکس نبوے پہ جائے گا تو نبوے پہ جائے گا انڈیکس اس سینس میں کہ جو کے سی ہنڈیڈ کے انہیں سٹاکس ہیویڈ تو انہیں ہیویڈ سٹاکس میں نا آپ لوگ خود کام ہوتا ہوا دیں گے یعنی کہ سٹاک میں بنیں گے اچھے تب ہی تو آپ لوگ انہیں انڈیکس تیئی سے اٹھتا ہوا دکھائی دے گا کیونکہ کام ہو رہا ہے مارکٹ میں جب تک بائٹس اور بگ پلیئرز ہیں نا انٹر مارکٹ میں تو مارکٹ تو گرے گی نہیں یعنی کہ انڈیکس گرے گا نہیں تب ہی تو آپ لوگ کو تیئی سے چاری سے آر کے بعد سے انڈیکس میں بلند آیا اسی لیے اب تو جس سنس سے پوائیٹیو نیوزیں آ رہی ہے نا ایسے کہ انٹرس ریٹ کم ہوا اور ڈالر کی بھی نا کیمت سننے میں آ رہا ہے کہ کم ہونی کی طرف جائے گی تو یہ سارے نا پوائیٹیو سگنلز ہیں تو اس سے نا کیس ہی انٹ کے پوائنٹ زائد سی باتیں کہ گین ہوں گے یعنی کہ انڈیکس میں مزید تیزی آپ لوگ کو دکھنے میں آ سکتی ہے تو اس تیزی سے پہلے پہلے آپ لوگ کو جو اس ٹاک ڈپ پہ مل رہے ہیں نا یا جو اس ٹاک آپ لوگ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اس ٹاک ابھی گر رہے ہیں اور کرتے سٹاک میں نا موقع ہمیں مل رہے ہیں کہ ہم ان کو بائے کر کے پورٹ فالیو میں رکھ لیں تو جب میں نے آپ لوگ کو سٹاک کی بائے کال دیتی نا چالیس سے پہنٹالیس ہزار کے لیول پہ تو اس وقت تو انڈیکس لو پہ تھا یعنی کہ چالیس سے پہنٹالیس پہ تھا اور وہ سٹاک تو اچھے خاصے ڈپ پہ تھے یعنی کہ کوئی بھی نہ ان کو بائی نہیں کر رہا تھا میں آپ لوگ کو یہ باتیں بتاتے ہیں ایسی لئے ہوں پر آپ لوگ کو پتہ بھی چھلیں کہ اس ٹاک تہیر سے بڑھتا ہے کب ہے جب اس میں بائیٹس ہوتے ہیں انٹر یعنی کہ جب اس میں والیوم بنتے ہیں یعنی کہ پوزیٹیف کینڈلز بنیں گی تو پھر نہ آپ لوگ کو انڈیکس اوپر سے اوپر جاتا ہے وہ خیدے گا لیکن اس کے اگنسٹ اگر کینڈلز بنتی ہیں نیگیٹیف تو پھر تو زائر سی باتیں کہ انڈیکس گرے گا انڈیکس کے پوائنٹس تئیس ہوں گے لوس جو میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہوں کہ ہماری مارکٹ جو ہے وہ بیسیکلی چلی ہوتی ہے خبروں پر تو خبروں پر تو مارکٹ چلی اس سینس میں ہوتی ہے کہ خبریں جیسے ایسے آتی رہتی ہے تو ویسے ویسے نا آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انڈیکس نا اوپر سے اوپر جا رہا ہوتا ہیں یا نیچے نیچے نا آ رہا ہوتا ہے تو اگر خبریں پوائیٹیف ہوں گی تو انڈیکس کے پوائنٹس گین ہوں گے اور اگر خبریں نیگٹیف ہوں گی نا تو پھر تو انڈیکس کے پوائنٹس تیسے نا لوز ہوں گے یعنی کہ انڈیکس گرے پہ گرے جائے گا تو یہی نا سٹاک کی مثال ہے کہ اگر سٹاک میں بائیٹس اینٹر نہیں ہوں گے تو پھر وہ سٹاک زیادہ سی بات ہے کہ کمپنی کیسی بھی کمپنی ہو کمپنی نے اربو روپے کیوں نا انویسٹ کرے ہو تو بائیٹس ہی نہیں اینٹر ہوں گے نا تو پھر تو وہ سٹاک گرے گا گرے گا یعنی کہ سپورٹ لیبل تو اس کمپنی کے سٹاک کنف کوئی بھی بن نہیں پائے گا لیکن اگر بائیٹس اینٹر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر تو انڈیکس بھلے چالیس پر ہو پچاس پر ہو یا ایک لاکھ تک انڈیکس پہ جائیں اگر بائیٹس رہتے ہیں تو پھر بائیٹس نا ایک لاکھ انڈیکس کو بھی نا ڈیرڑھ لاکھ پہ لے آئیں گے کیونکہ مارکٹ میں گروت بہت ہیں اور پٹینشل رہت ہے سٹاکس میں ابھی بھی موجود ہیں حالت ایسے نہیں یہ گا پوری مارکٹ کے ساتھ سارے سٹاکس بڑھ گئے اب تمہیں آپ لوگ کیا یا نہیں کہ بائی کال دوں سٹاکس کی تو ان کو اگر آپ لوگوں نے بائی کر رکھا ہے تو لازمی نہ آپ لوگ ان کو سیل کریں جن میں ڈبلو ٹی لے کی الیکٹرک ہے اس کے علاوہ ہیس کال ہو گیا سینرجی ہو گیا ڈبل جی لے ٹی پل جی لے تو اس طرح سٹاکس اگر آپ لوگوں نے بائی کر رکھے ہیں تو ان کا آپ لوگ سیل کر کے مضبوط شیئر جیسے کہ میں آپ لوگ کو جو اس ٹاک کی بائی کال دی بھی نے جن میں میں اگر ایک کپنی کی بات کر لیتا ہوں تو میں آپ لوگ کا ایون سیون کی بائی کال دیتی زیادہ لوگ کے سوالات تو کمیٹ سیکشن میں آئے کہ یہ سٹاک تو ریسٹنس ایریا کو بھی ایون سیون بریک کر کے بڑھنی پا رہا آپ اس کی بائی کال کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ کو لانگ ٹرم کے لیے اس کی بائی کال دے رہا ہوں اس پر دیئے کہ آپ لوگ ہسٹ کال ان کو بائی کر کے لسٹ کریں تو اس سے بتائر ہے کہ آپ لوگ کو ایون سیون میں لسٹ بھی نہیں ہوگا ابھی تو چکون دوپے کے ریٹ پہ آج کی انگیر ٹریڈنگ کرتا رہا اور وولیمز کی بات کر لیتا ہوں تو وولیمز ایون سیون بن دے اچھے جب یہ وولیمز کام ہو رہا ہے تو یہ سٹاک پھر آپ لوگ کو ذائر سی باتے کی اوپر سے اوپر جاتا اس کا جو ریسٹنس بنا ہوئے یعنی کہ اس ریسٹنس ایریا کو ایون سیون کو بریک کرنا لازمی ہے وولیمز جو کہ اس کا بنتا ہے پیسٹر اوپر سے لے کے اٹھ سٹر اوپر تک کا یعنی کہ سسٹی ایٹھ اوپر تک کا ایون سیون کا ریسٹنس ہے یہ اگر اس ریسٹنس کو بریک کر دیتا ہے وولیمز ایون سیون تو پھر یہ اور مزید تئیس سے اٹھے گا یعنی کہ زبردست کمپنی کا سٹاک ہے ڈیڈ بھی یعنی کہ لون بھی نا کمپنی پہ بہت کم ہے اور ویسے بھی نا ایون سیون کا نا فیچر تو برائٹ ہے میں تب ہی تو آپ لوگ کو دوبارہ نا اس کے انیلیسس دھیارتے ہوئے آپ لوگ کو بائی کال دے رہا ہوں تو اس ویڈیو کو لازمی لائک پہ کلک کر دیں تاکہ مجھے پتہ بھی چل جائے کہ کتنے لوگ نا میری ویڈیوز کو ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو نا میری کمپلیٹلی دے رہے ہیں کیونکہ میں آپ لوگ کو لانگ ترم ٹارگیٹس بھی نا سٹاک کے بتا رہا ہوتے ہیں تو مارکٹ نے اب تک کتنی بھی نیو نیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا اس منت کی بات کر لیتا ہوں جولائی تک کی تو ساری ڈیولپمنٹس کو نا مارکٹ نے لیا ہے پوائٹیف تب ہی تو انڈیکس بڑے بڑے جا رہے ہیں اب انڈیکس آپ لوگ کو بڑھ کے نا موقع دے رہا ہے تو اب فیصلہ اور ڈیسیاں لینا تو آپ لوگ کا کام ہے کہ آپ لوگ کونسے سٹاک کو کب بائے کرتے ہیں اور آپ لوگ کونسے سٹاک کو کب سیل کرتے ہیں لیکن پھر جو میں آپ لوگ کو اس کی بائے کال دیتی ہے نا ایون سیون کی اگر میں اس کے لانگ ٹرم ٹارگیٹس کی بات کر لیتا ہوں نا کہ یہ اور کتنا بڑے گا تو زیادہ لوگ کے سوالات اس کے آئے بیتا ہے کمنٹ سیکشن میں میں نا آپ لوگ کو ابھی بائے کال دینے سے پہلے نا اس کی ورکنگ کری ہے کہ اس کے لانگ ٹرم ٹارگیٹس کون سے بنتے ہیں اس کے مضبوط لیویلز کون سے بنتے ہیں اب یہ جن نیٹوں پر ٹریڈنگ کر رہا ہے نا اگر یہ تھوڑا بہت بھی اور ڈپ مال لیتا ہے نا ای وی این تو اس کے بنتے ہیں پینتالیس اوپے سے لے گئے نا آرٹالیس اوپے تک کے مضبوط سپورٹ لیویلز لیکن لانگ ٹرم ٹرم ٹارگیٹس کی بات کر لیتا ہوں تو ایون سیون کے لانگ ٹرم ٹرگیٹس تو شاندہار ہیں یعنی دیا کہ یہ ایتنا ٹری سے بڑے گا نا میں کہتا ہوں آپ لوگ کی انویسسٹرینٹس کو بھی نا ای بی این بریک کرے گا یعنی کہ تو ایون سیون کے لانگ ٹرم ٹرم ٹارگیٹس کی بات کر لیتا ہوں نا لا بنت ہے تو آپ لوگ کو دکھا دیا اس کا ریسٹرین ر確ریہ یعنی کہ اگر 65 پہ trading کر لیتا ہے نا with volumes تو پھر یہ مزید 23 سے اٹھے گا اور پھر یہ جائے گا 85 سے لے کے نا 88 روپے تک یہ اس کا بنتا ہے first target لیکن جو اس کا بنتا ہے نا second target next وہ بنتا ہے ایون سیون کا 150 روپے سے لے کے نا 120 روپے سے لے کے نا 120 روپے تو آپ لوگوں کو ایون سیون تیف ہے نا بڑھتا ہے وہ دہائی دے گا اور اس سے پہلے بھی almost دو سال پہلے کی بات کر لیتا ہوں تو دو سال اکیس ایر کی تو دو سال اکیس ایر میں ایون سیون انہی روپے trading کر کے آ چکا ہے یعنی کہ یہ بلکل یہاں تک پہنچے گا جس طرح سے اس کی سبٹریٹی جس طرح سے کمپنی کا بزنس 23 سے گروہ رہا ہے نا اور نیونی آرڈرز بھی ایون سیون کو مل دیں تو بلکل یہ سٹاک آپ لوگوں کے ہاتھ پھر نہیں آئے گا یعنی ابھی تو یہ آپ لوگ کو سستہ مل رہا ہے کیونکہ میں نے اپنی پوری ورکنگ کری ہے آپ لوگ کو اس کی بائی کال دینے سے پہلے تو لازمی آپ لوگوں نے اگر اس کو بائی نہیں کر رہا ہے ایون کو آپ لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ ہم اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہے اس کے مضبوط لیبلز اب فیصلہ آپ لوگ کو لینا ہے کہ آپ لوگ کو کون سے ریٹوں پر اس کو بائی کرنا ہے اور آپ لوگ کہاں پہ اس کو سیل کرنا ہے لیکن اگر آپ لوگ لانگ ٹرم کے لیے کر دیتے ہیں اس میں انویسمنٹ جیسے کہ چھ منتے ہاتھ منتے ایک سال ہے تو ایک سال کے اندر تو آپ لوگ کو سور پیس اوپر پہ ایون ٹریڈنگ کرتا ہوا دکھائی دے گا اس کے علاوہ ایک اور مضبوط شیئر کی نا آپ لوگ کبھی بائی کال دے دی رہا ہوں میں آپ لوگ اس سے پہلے بھی نا اس کی بائی کال دی تھی سمنٹ سیکٹر میں کمپنی آتی ہے اس طرح سے انٹریس ریٹ کم ہو رہا ہے تو انٹریس ریٹ کم ہونے کہنا سمنٹ سیکٹر بینیفیشیری ہے اس کمپنی کہ سٹاک کو اگر آپ لوگوں نے بائی نہیں کر رہے تو لازمی آپ لوگ اس کو بائی کر رہے ہیں اس کا نمی اٹک سمنٹ پاکستان لیمٹیڈ ای سی پی ایل اس کا کوڈ ہے ای سی پی ایل کی نا میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی نا بائی کال دی تھی لیکن اس وقت تو یہ نا اچھا خاصا نا لو پر ٹریڈنگ کر رہا تھا یعنی کہ ڈپ پر ٹریڈنگ کر رہا تھا لیکن میں آپ لوگ کو دوبارہ نا اس کے انیلیس دکھاتے ہوئے آپ لوگ کو بائی کال دے رہا ہے اسی لیے ہوں لیکن اگر کسی کو اس کو بائی کرنا ہے تو وہ لازمی نا اٹک سمنٹ کو بائی کر لیں کیونکہ ڈپ سا یہ تہی سے بڑا ہے لیکن ابھی بھی نا اس میں مزید تیزی اور بلند آنا باقی ابھی تو آلموسٹ سو روپے کے ریٹوں پر نا آج کے دنیا اٹک سمنٹ پاکستان لیمٹیڈ ٹریڈنگ کرتا رہا لیکن جو مضبوط لیویلز میں آپ لوگ کو اس کے دکھا رہا ہوں نا اگر یہ تھوڑا بہت ڈپ مار کے یہاں آتا ہے تو یہاں لازمی سی بات ہے کہ بائنگ اس کی بنتی ہے جو کہ اس کے بنتے ہیں اٹک سمنٹ پاکستان کے ریٹس لیکن یہ سور پیسے اوپر آپ لوگ کو بالکل تیئی سے بڑھتا ہے وہ ہائی دے گا لیکن اگر میں اٹک سمنٹ کے لانگ ٹرم ٹارگیٹس کی بات کر لیتا ہوں نا اس طرح سے انٹرس کم ہو رہا ہے تو تھوڑے بہت اگر بائنگ کیمیکل سیکٹر میں کمپنی آتی ہے میں نا آپ لوگ اس سے پہلے بھی نا اس کے ٹارگٹس بتاتے ہوئے اس کی بائی کال دی ہے اس کا نیم ای پی سی ایل اینگرو پولیمرز اینڈ کیمیکلز لیمٹیڈ کی نا میں نا آپ لوگ اس سے پہلے بھی بائی کال دی تھی اس وقت تو یہ لو پہ تا اور اب بھی نا یہ یعنی یہ لو پہ یہ ٹریڈنگ کر رہا ہے یعنی ایسا بائی کر دیئے گا مجھے بلکل دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بائیٹس میں انٹر ہونی پارے اس طرح سے یہ سٹوک بڑھا ہے یعنی یہ تیئی سے اٹھا تھا لیکن ریسٹنس ایلیا جو اس کا بنا نا وہ اس کا بنا گیا اور تالیت سے لے گنا چاس روپے کا اور پھر تیئی سے اب یہ گر رہا ہے تو تھوڑا بہت ڈپ اس کو اور ماننے دیں آپ لوگ کو ہنڈیٹ پرسن شور کہتا ہوں کہ فورٹی سے لے گنا فورٹی ٹو روپے پہ یہ بلکل آ جائے گا یعنی چالیس روپے تک یہ آ جائے گا تو چالیس کے ریٹوں پہ آپ لوگ اس کو بائی کر گئے پورٹ فالیو میں رکھیں اٹلیس چھے سے آٹھ مند کے لیے اس کو آپ لوگ بائی کر رہے ہیں کہ چالیس روپے کا ناسی روپے ہو جائے گا آپ لوگوں کو دیکھتی دیکھتے ہیں سٹوک تیئی سے بڑھتا وہ دیکھائی دے گا کیونکہ بائیٹس میں اس سے پہلے بھی لگیا نہیں کہ پجاس سے پہلے پہلے آپ لوگ کے پاس بائیں کا موقع اچھا ہے میں آپ لوگ کو ہنڈڈ پرسنٹ شہر کہہ رہا ہوں میں اپنی پوری ورکنگ کری آپ لوگ کو بائی کال دینے سے پہلے میں آپ لوگ اس سے پہلے بھی اس کی بائی کال دی ہے میں تب ہی تو آپ لوگوں سے اپنی ہر ویڈیو کو لائیٹ پر کلک کرنے کا اسی لئے بول دینا ہوں تاکہ پھر میں جب پتہ بھی چلتے ہیں کہ کتے لوگ نے میری ویڈیو کو دیلی بیسی سے پہلے دیکھ رہا ہوں تاکہ پھر میں نیکس جن آپ لوگی لئے اور بہتر کمپنیز کے سٹوس کے نینے سے سے لے کر رہا ہوں لیکن پروفٹس آپ لوگ کو اس مارکٹ سے زیادہ سیادہ ہو کیونکہ مارکٹ بیسی کے لئے آپ لوگ کو تہی سے بڑھ کے موقع اچھی دے رہی ہو دہا تا لوگ نا ٹریڈنگ کر کے پیسے اچھے کمار رہے ہیں بلکہ لاکھ روپے تک لوگ کمار رہے ہیں ٹریڈنگ کر کے لیکن پھر آپ لوگ ٹریڈنگ کرنے جائیں گے تو ایسا نہ ہو نا کہ آپ لوگ کو لاؤس ہو اور آپ لوگ کو ہار کا سامنا ہو کیونکہ مارکٹ تو ٹریڈنگ والی نا ابھی ہے نہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہ سٹوک تیئی سے بڑھتے تو پھر نیکس ٹرک کیونکہ صرف ٹریڈرز ہی اس مارکٹ میں کام کر سکتے تیزی نا انہیں لوگوں کو سمجھ میں آ رہے ہیں جو لوگ اس مارکٹ میں ٹریڈنگ کر کے پیسے اچھے کم آ رہے لیکن اگر انویسٹر کسی کمپنی کے سٹوک کو بائے کر لیتے ہیں پھر وہ سٹوک تیئی سے گرے گا تو انہوں اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا سیلنگ کا ٹارگٹ کونس ہے اور اس کا لاؤنگ ٹرم ٹارگٹ کونس ہے دیکھیں اگر اس سٹوک زیادہ گر جاتا ہے نا نہیں کہ پروفٹنگ مہنے میں آتی ہے اور تیئی سے گرتا ہے اور مضبوط سپورٹ لیبلز کو بھی نہ بریک کر دیتا ہے سٹوک یہ میں آپ لوگ ایک مثال دے رہا ہوں پھر لازمی آپ کو سٹوک کو سیل کریں کیونکہ سیلنگ وہاں بنتی ہے جب سٹوک تیئی سے گر رہا ہوں اور اپنے سارے نہ مضبوط سپورٹ لیبلز نہ بریک کر دے سیلنگ وہاں بنتی ہے اور بائنگ وہاں بنتی ہے کہ سٹوک مزید تیئی سے بڑھ لاؤں بائنگ ایک کروڑ دو کروڑ اس طرح کے وولیمز بڑھ لاؤں گے تو پھر تو زائر سی بات ہے کہ وہ سٹوک بڑھے گا کیونکہ انڈیکس نے بھی نہ وولیمز تیئی سے بڑھا ہے کیونکہ کیونکہ کسی ہنڈڈ بھی نہ وولیمز بڑھا ہے مطلب ایسے ہی نہیں کہ انڈیکس بڑھا ہی نہیں اور آپ لوگ کو تو لوس ہی لوس ہو رہا ہے انڈیکس بڑھا ہے بلکل یہ بات بلکل درست ہے تو انڈیکس جو بڑھا ہے نا انڈیکس وولیمز بڑھا ہے تو سٹوک بھی نہ آپ لوگ کے وولیمز بڑھتے ہوئی ہی لیں گے اب ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سٹوک گرھتے ہیں کچھ سٹوک بڑھتے ہیں کیونکہ جو سٹوک بڑھلا ہے وہ آپ لوگوں کو موقع اچھا دے رہا ہے کیونکہ اسی پر انڈیکس ہیں اسی سے بھی نہ انڈیکس پوسیبیلیٹی ہے کہ تیئی سے نکل رہا ہے انڈیکس کا اگر انڈیکس کے پوائنٹس مزید تیئی سے لوس ہوتے ہیں پھر بنتا ہے انڈیکس کا لیبل سیونٹی ایٹ سے لے کے نا سیونٹی سیونٹی سیونٹ پوائنٹس پہ اگر انڈیکس آتا ہے تو انڈیکس کے پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے نا آپ لوگ سٹوک کو بائے کر رہے ہیں جو آپ لوگ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ سٹوک تھوڑا بہت اور گرے ہیں کیونکہ اگر میں مضبوط لیبل کی بات کر لیتا ہوں انڈیکس کے بنے ہوئے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں چوتر سے لیکن نا پچھتر کے اگر انڈیکس سیونٹی ایٹ سے سیونٹی 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 سیونٹ کی لیبل کو بریک کر دیتا ہے تو اس ویڈیو کا انڈ کرتا ہوں اور لاس بار نا آپ لوگوں سے یہ بول دے رہا ہوں کہ میں نے اپنی پوری ورکنگ کر کے نا آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیوز میں بائے کال دی ہوئی ہیں اپنی پوری ویڈیوز میں آپ لوگوں کو ہر طرح کے سٹوکس بتائے بھی اسی لیے لیکن پر آپ لوگوں نے بہتر کپنی کے سٹوکس میں ٹریڈنگ کرتے رہے ہیں بائنگ سیلنگ کرتے رہے ہیں کیونکہ ذات لوگوں جو لاس ہوتا ہے وہ لاس لوگوں کو ہوتا ہی اسی لیے کہ پھر لوگوں نے اس کے اس کے کہنے پر بائے کر لیتے ہیں یعنی کہ اس نے بولا یہ خرید دو اس نے بولا وہ بیچ دو اور انہوں نے اور انہوں نے ناپنی ورکنگ کری نہیں ہوتی یعنی کی اپنی ورکنگ نہ کرنے کی وجہ سے نا ان لوگوں کو لوس ہوتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں اپنی ورکنگ کر کے سٹوکس کو بائے کل لیتے ہیں تو پھر مارکٹ ہے کہیں پی ہوں تہاں تو پھر تو مارکٹ ہے کہیں پی بھی ہوں تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ہمیں کہاں سیل کرنا ہے ہم آDRY کو کلک کرتے hinaus اور جتنی بھی نئی آنڈیس جو یہ ویڈیو واش کر رہے ہیں وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے خیدہ آپ کو لازمی نہیں میری پچھلی ویڈیوز کو واش کریں کیونکہ میں نے آپ لوگ پچھلی ویڈیوز میں زیادہ ترنا مضبوط شیئرز کی بائی کال دی بھی ہے اور ان کے تو ابھی لانگ ٹرم ٹارگیٹس بھی آنی کی نیا پہ یعنی کی ابھی تو ان میں مزید تیزی اور بولیس ٹرینڈ آنا باقی تو اس ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ